بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت حشتم میں نظم ایک ہی سب کی منزل ہے ایک ہی تدریس کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم کی بلند خانی کی اس کے اشعار کے مفہوم کو سمجھا الفاظ میں آنے دیکھے اس سے بات جو اگلا سلسلہ ہے وہ ہے مشکی سوالات کا اور یہ بات آپ کو ہمیشہ بتائی جاتی ہے کہ جو مشکی سوالات مشک میں دیئے جاتے ہیں ان کے جوابات کا تعلق اسی نظم کے اندر ہے اسی سبق میں ہوتا ہے چونکہ آپ کو دوران بلند خانی تمام مفہوم اچھی طرح سمجھائے گئے تھے اگر ان کو آپ نے سمجھا ہو یاد رکھا ہو تو تمام سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سوالات دیکھتے ہیں ان کے جوابات دیکھتے ہیں اور پھر آپ اپنے اعتبار سے بھی اس کو سمجھیں کہ آپ اس کو مزید جو آپ نے لکھا یا آپ کے ذہن میں آیا وہ جواب اور بتایا گیا جواب کتنا آپس میں ایک ثانیت رکھتا ہے تو اپنا جائزہ بھی لیتے رہا کریں موازنہ کرتے رہا کریں اپنے صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش بھی کرتے رہا تو آپ کی کتاب کے سفر نمبر 76 پر سوالات موجود ہیں پہلے سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک کا علیف جو ہے وہ سوال ہے کہ ایک ہی سب کی منزل سے شاعر کی کیا مراد ہے تو اس کا جواب اگر آپ بوٹ پر دیکھیں تو مختصر لکھا ہے کہ ایک ہی سب کی منزل سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کی منزل وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے ایک ہی سب کی منزل سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ تمام پاکستانیوں کی منزل وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی ہے منزل کہتے ہیں اس مقام کو جہاں انسان کو پہنچنا ہوتا ہے جہاں اس کا سفر کا اختتام جہاں ہوتا ہے اس مقام کو منزل کہتے ہیں دوسرے سوال بے کہ ہم وطن کی عزت کس طرح بڑھا سکتے ہیں اس کا جواب بھی سامنے موجود کہ ہم آپس میں اتحاد قائم کر کے علم حاصل کر کے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے وطن کی عزت بڑھا سکتے ہیں یہ بنیادی باتیں ہیں مختصرا جن کو یہاں بتا دیا گیا کہ اگر ہم متحد ہوں بعمل ہوں اور تعلیم یافتہ ہوں تو یقناً اس سے وطن کی عزت میں اضافہ ہوگا تیسرا سوال جیم کہ علم کے دیب جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے اس کا جواب علم کے دیب جلانے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ ہم نے ہر زمانے میں علم کے نور سے جہالت کے اندھیروں کو مٹایا ہے ہم نے علم کے نور سے ہمیشہ کیا کیا جہالت کے اندھیروں کو مٹایا ہے ہر دور میں ہر زمانے میں بطور مسلمان ہم نے یہی کام کیے ہیں یہ علیف بیجیم کے جوابات اس کے بعد ہم پہلے سوال کے دو جواب سوالات اور موجود ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جوابات کیا ہیں اگلے جوابات دیکھتے ہیں سوالدال کے اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے کیا عزم کیا ہے اس کا جواب اس طرح تحریر کریں کہ اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے آخری سانس تک وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہنے کا عزم کیا ہے اس نظم کے آخری بند میں شاعر نے آخری سانس تک وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں رہنے کا عزم کیا ہے اس کے بعد پہلے سوال کا آخری جز کہ اس نظم شاعر ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کا جواب اس طرح لکھیں کہ اس نظم شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں ایک بعمل مسلمان بن کر علم و عمل والی زندگی گزارنی چاہیے اور متحد رہے کر وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشہ رہنا چاہیے اور یہی اس نظم کا مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس نظم کا مرکزی خیال بھی یہی ہے کہ ہمیں ایک بعمل مسلمان بننا چاہیے متحد رہنا چاہیے اور وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے مرکزی خیال آپ کو معلوم ہے کہ جو سبق ہم نے پڑھا ہو جائیں وہ نصر کی صورت میں ہو یا نظم کی صورت میں اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے شاعر ہم سے کیا چاہتے ہیں کیا ہم کو سکھانا بتانا چاہتے ہیں اس سوچ اس تصور کو مرکزی خیال کہتے ہیں اس طرح یہ پہلے سوال کے پانچوں جوابات مکمل ہوئے مشکبہ کی سوال کتاب میں دیکھتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر چھہتر پہ دیکھیں دوسرا سوال خالی جگہ سوال نمبر دو کہ نظم ایک ہی سب کی منزل ہے کہ مطابق مناسب الفاظ سے مصر مکمل کیجئے آسان سوال ہے پیچھے نظم پڑھ کر مصروں کو دیکھا جائے گا کہ کون سا لفظ یہاں پہ نہیں لکھا اور اس کو وہاں سے دیکھ کے لکھا جائے گا خاکہ وطن کا ذرہ ذرہ ڈیش بن کر دمکے گا دوسرا ہے ایک ہی سب کی روح گزر ہے روح گزر کتنے راستے کو ایک ہی سب کی روح گزر ہے ایک ہی سب کی ڈیش ہے تیسرا ہے جان کی قیمت پر بھی قائم ڈیش کے بندھن رکھیں گے اس کے بعد آؤ لگائیں جان کی بازی پھیر دے رخ ڈیش کا اور اس کے بعد جب تک ہے یہ جان سلامت ڈیش وطن کے گائیں گے نظم سے دیکھ کے لکھے جائیں گے آپ خود دیکھیں گے اس کو اور وہاں سے ان خالی اگاوں کو یہاں پر مکمل کر لیں گے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے اس میں صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے آپ کو چار اپشن دیئے گئے اور ان میں صحیح جواب منتخب کرنا ہے پہلا سبز ہلالی پرچم جگ میں چمکے گا چاند بن کر سورج بن کر ستارہ بن کر یا کہکشاں بن کر نظم کے جو الفاظیں ان کے مطابق صحیح جواب تصور کیا جاتا ہے تو جو لفظ یا الفاظ نظم میں استعمال ہوئے وہی صحیح جواب بنے گا صحیح جواب دیکھیں خود منتخب کریں گے دوسرا ہے اپنے عمل کے زو سے رکھیں گے گھر کو روشن محلے کو روشن شہر کو روشن یا ملک کو روشن صحیح جیم ہے شمع وطن روشن ہے ہم بھی کام کریں شمع وطن روشن ہے ہم بھی کام کریں دیوانوں کا بیگانوں کا پروانوں کا یا حیوانوں کا اس کے بعد چوتھا ہم سب مسافر ہیں ایک ہی بس کے ایک ہی ریل کے ایک ہی جہاز کے یا ایک ہی کشتی کے اس کے بعد آخری ہم روح زمین پر ہم روح زمین پر ستارے سجانے والے ہیں پھول سجانے والے ہیں چاند سجانے والے ہیں یا جھنڈیاں سجانے والے ہیں یہ صحیح جواب آپ نظم کی معلومات کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں گے ان کو یاد کریں گے انتہانی اعتبار سے یہ سوال بہت اہم ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں صحیح آپشن کو ابھی سیاد کرنا شروع کر دیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ دیئے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے جملے بنانے کا جو سوال ہے یہ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں پہلے بھی سیکھ چکے کہ جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں ہمیں ایک کولم بناتے ہیں جس میں الفاظ لکھے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ایک بڑا کولم بناتے ہیں جس میں جملے لکھے جاتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ وہ جو لفظ دیا گیا ہے جملہ بنانے کا اس لفظ کا اس میں لازمی استعمال کیا جا رہا ہے اسی معنی میں کیا جائے جو کہ ہمیں سبق میں یا نظم میں ہمیں دیا گیا ہے لفظ پرچم ہے آسان جملہ ہے آسان لفظ ہے منزل مقام کو کہتے ہیں جس جگہ پہنچنا ہوتا ہے اس مقام کو منزل کہا جاتا ہے کہ جہاں ہم سفر شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مقام ہوتا ہے جہاں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے جیسا ہم گھر سے نکلے اسکول کے لئے تو ہماری منزل ابھی اسکول ہے پھر چھٹی کے بعد اسکول سے نکلے کہ یہاں سے اب سیدھا گھر جانے تو ہماری منزل گھر ہے روخ سمت کو کہتے ہیں اس کے بعد عمل ہے شما ہے شما مومبتی کو کہتے ہیں کینڈل جیسے کہتے ہیں آپ سارے الفاظ آسان ہیں ان کے جملے بنائیں گے آپ پاپک میں اور اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پانچ میں سوال میں کولم علف کے الفاظ کو کولم بے کے ہم آواز الفاظ خافیے سے ملائیے یعنی جس لفظ کو دیا گیا ہے کولم علف میں بے میں دیکھا جائے گا کہ اس کا ہم آواز الفاظ یا کافیے والا الفاظ کون سا ہے اس سے ہم اس کو میشد کولم میں ملائیں گے پینسل لیمگزز سے اسے چمک اب آپ دیکھیں احسان ہے ساحل جلانے روشن اور دمک آپ کو خود ہی معلوم چل جائے گا کہ کون سا لفظ اس سے ملتا جلتا ہے اسے دوبارے سے آپ نے یہ سوال نمبر پانچ بھی کولم ملائے جائیں گے کافیے کو سامنے رکھے آواز کو سامنے رکھے یہ سوال نمبر ایک سے لے کے پانچ تک آپ کے تمام جوابات مکمل ہو گئے سوال نمبر ایک اچھی طرح سمجھ لیجئے ان کو یاد کر لیجئے گا کولم ملانے والا اس الفاظ بھی آسان ہے جملے بنانا یہ سارے کام آپ غلصے کریں گے ڈائری نوٹ فرما لیں کہ سوال جواب مکمل کریں نظم کے سوال جواب مکمل کریں ڈائری نوٹ کریں یہ آپ کی آج کی ڈائری نظم کے سوال جواب تحریر کریں جو بتا دیئے گئے آپ کو تمام سوالات کا جوابات سمجھ گئے آپ دوسرے لیکچر تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ